اسی طرح نوح علیہ السلام کا دعوت کا طریقہ ساری نو سو سال کنٹینوس لی ایک ہی کام عذاب آیا بیٹے کو بلا بیٹا اس سے ایک بات پتا چلی کہ ایک نبی اپنے بیٹے کو بھی ہدایت نہیں دے سکتا ہدایت کا کام کس کا ہے اللہ دیتا ہے تو نبی بھی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتا ہے ٹھیک ہے وہ اللہ دیتا ہے ہدایت بھی نہیں دے سکتا بچا بھی نہیں سکتا عذاب آیا تو ظاہر سی بات ہے ہدایت دین اللہ کا کام ہے نبی نہیں بچا سکتا اسی طرح جو ہے کسی کے اچھے عامال اس کے خاندان یا بچوں کو نہیں بچا سکتے کسی کے ذاتی عامال جب تک دوسرا آدمی ایمان نہ لائے اس کے خاندان کے اچھے عامال اس کو فائدہ نہیں دیں گے اسی طرح انبیاءوں کو تکلیف دی جاتی ہے نوہ علیہ السلام کو تکلیف دی گی ساڑھے نو سو سال بات نہیں مانی گی دیکھ کے آنکھوں پر پڑھتا کانوں میں انگلیاں ڈال کے کھڑے ہو جا رہے یہ بات پتا چلی اسی طرح نوہ علیہ السلام کا صبر اس سے پتا چلتا ہے اسی طرح ایک بات بڑی اہم پتا چلتی ہو یہ ہے حق کو ماننے والے کبھی بھی کونٹیٹی میں کم ہوتے ہیں سمجھے تو حق کو آپ زیادہ اور کم سے کبھی مازنہ نہیں کرنا اتنے بہت سے لوگ تو حق پہ ہوں گے ایسا کیسا ہو سکتا کہ زیادہ تر لوگ غلط ہوں گے تو یہ بات تو قرآن سے ہمیں پتا چلتی ہے کہ ہر بار حق کے ماننے والے سچ کے ماننے والے ٹرط کے ماننے والے کم ہوتے ہیں اور اس کے مخابلے میں جو جھوٹ کے ماننے والے ہیں شیطان کی پیروکارے وہ زیادہ ہوتے ہیں نوہ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ساٹھ ستر اسی نوہ جو بھی رہے ہو لیکن وہ کونٹیٹی کم تھی عام لوگوں سے جو اس زمانے میں تھے اسے پتا چلا حق کو آپ زیادہ اور کم سے نہیں پیمانا کرنا زیادہ لوگ جو کر رہے وہ صحیح ہوں گا ایسا نہیں ہے حق ہوتا ہے truth ہوتا ہے سچ سچ ہوتا ہے چاہے اس کو ماننے والا ایک آدمی کیوں نہ دونوں جبکہ آج کی دور میں تو ہم سب ہی میں ایک بڑی کومن سی چیز یہی ہے کہہ رہے بھئی مجورٹی جہاں زیادہ ہے وہ چیز صحیح ہے وہ چیز صحیح ہے زمانے میں آج کل یہ ہم لوگوں کو سننے اور سمجھنے میں آتا ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے حق حق رہتا ہے صحیح بات صحیح بات ہوتا ہے چاہے اس کو ماننے والا کرنے والا ایک آدمی کیوں نہ ہو تو کسی کے زیادہ ہونے سے کوئی غلط کم صحیح نہیں ہو جاتا اور کسی کے کم ہونے سے صحیح کم غلط نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے حق موسیقا